ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نحت فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی قیادت ہماواس ایواری صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی بلاول بھٹو زرداری کا فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب جیرمنٹ پی بوس پارڈی نے کہا فلسطین کے لیے بقاعدہ جنگ کے ضرورت پڑی تو بھی شانہ بشانہ ہوں گے سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں واضح پیغام بیج رہے ہیں تو اس کمرے میں بہتے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو سانہ بشانہ کرا نہیں ہے آج میں نے دیکھا ہے کہ بی بی نتنیہاو تھر تھر کام رہا تھا خوف سے کمرا گیا تھا اس کی وجہ ہے کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں بلالی ہے اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر لیا ہے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کا ایک سال مکمل اس ایک برس میں اسرائیل نے غزہ پر قیامت جھا دی اب تک بیس لاکھ پلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں تو اب چونکہ حالات مختلف ہو گئے ہیں ایران اب بھی اسرائیل کے ویزاوی سیکیورٹی اس کو ہے تو تھریٹس تو ہیں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہو دوسرے کے لیے پریشان ہو جاتے ہو جن سے ٹی ٹی پی کا لاؤڈا لپاڈا سنبھالا نہیں جاتا کراچی ائرپورٹ پہ چینیز دو مار گئے ہیں یہ یاد رکھنا یہ مار مار کے اسی طرح بھرکس بناتے رہیں گے آپ احتجاج کرتے رہیں گے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں فلسطین کے لیے اور ایجرائل کے خلاف پاکستانی میڈیا اور پاکستانیوں کا جذبہ تو اچھلتا ہی رہتا ہے لیکن اب بقاعدہ پاکستان کی سرگار کی طرف سے فلسطین کے سمرتن میں اور ایجرائل کے خلاف all party conference کی گئی جس کے اندر پاکستان کے different political parties اور نیتاؤں نے فلسطین کے سمرتن میں اور ایجرائل کے خلاف جمکر بھڑا سنکالی اور نہ صرف اہی تک بلکہ پاکستان کے political partyوں نے تو ایجرائل کے خلاف پاکستان دوارہ جنگ کرنے کے تک ہی بات کر دی گئی جس میں بلاول بھٹو نے ساپ ساپ طور پر کہا کہ فلسطین کے سمرتن میں پاکستان کا political support تو ہے ہی لیکن اسی حصہ ساتھ اب پاکستان کو جنرد پڑی تو ایجرائل کے خلاف جنگ لڑنے کے پاکستانی آرمی تیار ہے حالانکہ جس پر کئی پاکستانیوں نے بھی چھٹکے لی جو پاکستان بھیک مانگر کے گجارہ کر رہا ہو اور انفیکٹ جس کی خود کی سیکیورٹیک کی حال خیستہ حال ہے اور انفیکٹ ٹھیک اسے ایک دنے پہلے ہی پاکستان کے ہی کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بیلے نے دھماکے کر کے دو چانیش کو مارگ رہا ہے اور وہ پاکستان ایجرائل کے خلاف جنگ لڑنے کی بات کر رہا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لرس پڑیو کو پاکستان نے فیصلہ کہی ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائیے فلسطین کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز بلاند کرتے ہیں لیکن وہ اور اب وہ مالک جو کہ نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ بیسے کو بات کرتے ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے تاہر صاحب چیما صاحب دیکھا جائے تو اس وقت جو چند میں واقعات پیش کرنا چاہوں گا ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا فیوچر زیرو نیگیٹیف دوسری بات آپ نے خود کی ہے آج میں نے دیکھا ہے کہ بی بی نتنے آو تھر تھر کام پر ہا تھا خواب سے اس کی ٹانگی کام پر ہی کھبرا گیا تھا اس کی وجہ ہے کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلالی ہے اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما صاحب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا خوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سمبھالا نہیں جاتا کراچی ائرپورٹ پہ چینیز دو مار گئے ہیں اور پھر اس کے بعد بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی رسپانسیبیلیڈی ایکسیپ کر لی اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ٹی ٹی پی والے تھپڑ مارتے ہو بچے تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے نہیں بولتے ہو ان سے شرماتے ہو تم آل پارٹی کانفرنس با فلسطین جبکہ خود اپنا اپنا کڑری جل رہا ہے چیما صاحب ان کو میرا خیال ہے اب ان کو جس طریقے سے جو پاکستان کے حالات ہیں چیما صاحب افسوس کی دعات ہے آج سات اکتوبر تھا آج امریکہ کے اندر ہر ٹی وی چینل نے سات اکتوبر کے حماس کے دہشت گردی کو انہوں نے اس کے سامنے رکھا پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو اور اب لبنانیوں کو اور اس کے بعد باری آئے گی شام کی سیریہ کی کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے آج بی بی نتریہو نے سپیچ دی ہے آج اس نے خطاب کیا ہے اور اس نے مکرہ کو بھی بڑا ڈھا اس نے شیم آن یو اس نے شیم آن ازرائیل کی جنگ سے دو قوموں کو اپنی اوقات نظر آگی یا آج آنی چاہیے میرے خیال میں ایک امریکن ہے اور دوسرے آپ کے مسلمان مسلم امہ جس کو آپ کہتے ہیں امریکہ اسلاح دے رہا ہے صرف ایک شپمنٹ روکی تھی تو بعد کو بابا بائیڈن کو جو ہے وہ لیٹنا پڑے گیا تھا اسلاح بھی دے رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں وہ ان کی بات بھی نہیں سنتا ہے سیز فائر بابا جی کہتے ہیں سیز فائر لیکن وہ سنی نہیں رہا ان کی بات آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت کیا ہے آج لیبیا دیکھیں دو ٹکڑوں میں ہے عرب سپرنگ ہوئی تھی ایجپٹ سے حسنی مبارک کو نکالا گیا لیکن دوسرا آرمی جنرل بیٹھا ہے سیریہ کے اندر دیکھیں بشرو الاسد کو نکالا نکالنے کی کوشش کی ہے وہ آج بھی بیٹھا ہے آپ ایراک کی حالت دیکھیں اب عالم اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ یاد رکھنا یہ مار مار کے اسی طرح بھرکس بناتے رہیں گے آپ احتجاج کرتے رہیں گے ضمیر جو عالمی ضمیر اس کو جگاتے رہیں گے اس نے نہیں جاگنا ابیدیں کن سے کسی ایک کس نہ ملکے یہاں ذکر ہوتا ہے چینج انجی کر دے گا روس انجی کر دے گا فلانہ انجی کر دے گا اتنے مسلمان ملکے ہیں ماشاءاللہ انہوں سے کوئی دیکھو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے سائنس اور ٹکنالوجی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے پورے عالم اسلام کے پاس یہ یاد رکھنا جو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے وہ دشمن ہے یہ سائنس اور ٹکنالوجی جب تک تمہارا اوڑنا بچھانا نہیں دیکھو بات سنو ایک زمانے میں ہوتے تھے خود اور ذرا بکت نہیں اب سائنس اور ٹکنالوجی خود اور ذرا بکتر ہے تمہاری پرفارمنس زیرو چند ملک ہیں جہاں سے ایجاد آتا ہے یہ باقی ہے تو بہم ہی فضول کام ہے گھرتی کا بوجھ ہے وہ نہیں کرنا پھر اچھا بات کیا ہے اب کے مار چار چپیڑا پہنیاں او پی ہے پھر پھر اٹھ کے کہندہ اب کے مار پھر دو چپیڑا پہنیاں دیکھو بات سنو ہمارے ہاں پتہ نہیں خاص طور پر یہ خطہ پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لو خدا کا باستہ آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم فلسطین عوام کے ناقابلے بہت ہی ویسے تو برے حالات ہیں ان کے تو ناقابلے تنسیخ حق کے خود ارادیت کے لیے اپنی غیر متزلسل حمایت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کا شروع تن سے مطالبہ رہا ہے ہمیشہ سے قائد آزم کے زمانے سے پاکستان بڑا فرملی بلیف کرتا ہے پلسطینین کاؤز میں اور آج بھی یہ سلسلہ بلاول بھٹو زرداری کا فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارت جنگ کے لیے تیار ہیں بقاعدہ جنگ کے ضرورت پڑی تو بھی شانہ بشانہ ہوں گے سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں واضح پیغام بیج رہے ہیں ہم اپنے فلسطینی بہنوں کے ساتھ کھڑیں سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو شانہ بشانہ کرا نہیں